السلام علیکم یا شباب احلن و سہلن کئی فہالو پلکم بیک چوینے تر ولوگ آئے ہوبکہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گیا چھ مہینے کے بعد جا کے فائنلی میں نے اپنے بالکٹ کروا لیا اور چھلا والو لگ رہا ہو وہ جو بالکٹ وانے کے بعد رگریٹ ہوتے ہیں بہت گندے والا رگریٹ قسم سے اس رگریٹ کرنے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کاکو تم نے بلوگ اپروٹ کرنا اس کے بعد دیکھنے نہیں ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے اور صبح صبح اٹھ کے میرے ٹکٹوک کے اوپر سامنے کیونکہ آپ کو پتہ یہاں پہ جو ٹکٹوک ہے اس کا میں ریجن میں سکھوں سے ویڈیوز دیکھتا تو ریجن کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں خوبہر کی ساری ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر میں نے دیکھا جو ایریا بھی ہم لوگ پرسو ترسو جہاں پہ گھوم رہے تھے جہاں پہ ہم لوگ پرسو کے ساتھ ہم لوگ پرسو مار رہے تھے ہنگھ آٹ کہہ رہے تھے وہاں پہ وہ روڈے بلوک ہوئی ہیں ٹھیک ہے گاڑی چلنا اس در اتنا مشکل ہوگی ہلو بوس سلام علیکم می توڈے نو کم جوب جوب نو کمیگ روڈ نو کمیگ گاری گاری آہ واتا سٹوپ یس نو کچھلری کچھلری می کچھلیو دبائی کی سائٹ پہ میڈل اس کی سائٹ پہ آج کل فلیڈ آیا ہے اور بہت مشکل ہو رہے ہیں دبائی کی سائٹ پہ جو فلیڈ آیا ہے وہے وہے آرہا والا قسم سے روالس رویس ہوگی اس طرح کی مہنگی مہنگی گاریو ڈو بھی پڑی گیا ہے بلڈنگز کے اندر اندر تک پانی آیا ہے اتنا گندہ فلیڈ آیا ہے کہے آپ لوگوں سے ایک سوال بھی ہے آپ لوگوں نے یہ بتانے کے کہ کیا لگتے ہیں آپ لوگوں جو جو میں نے سوچا ہے کہ فلیڈ کیوں آتا ہے اگر تو کسی بندے نے صحیح طرح کمنٹ کر دیا کہ وہی بھلا اگزیک بتا دیا کہ جو میری تینکنگ ہے کہ فلیڈ کیوں آتا ہے تو آپ لوگوں کا کمنٹس میں لائک کر کے نا ٹاپ پہ پن کر دیں چلو آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ہنٹ دے تو آیاشی اس سے بڑی ہنٹ اب میں آپ لوگوں کو اور نہیں دارے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے لازمی بتانے ہیں کمنٹس میں کہ فلیڈ کیوں آتا ہے خیر جی اب ہم لوگ چلتے ہیں سب سے پہلے چل کے زیادہ ناشتہ واسطہ پکڑتے ہیں کیونکہ ابھی صبح ہو رہی ہے اور ابھی میں تیار چار ہو کے کھڑا ہوں کپڑے شپڑے پہنے کے آج ہم لوگوں نے مال جانے آج ہم لوگوں نے البیک جانے آج ہم لوگوں نے کافی شاپ جانے آج ہم نے گھومنا پھرنا بہت جگہوں پہ جانے لیکن سب سے پہلے چل کے زیادہ ناشتہ کرتے ہیں بہت پرانا ناشتہ جو کہ میں بہت پہلے کرتا تھا وہ ایک بوفیا ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں میں بتاؤں کیا کہتے ہیں کوئی برگر شاپ ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے لیکن اس کو ہم لوگ یہاں پہ بوفیا گہتے ہیں تو وہ بوفیا میں کچھ چیزیں ہیں جو کھانی ہے بڑا لمبا عرصہ ہوگی نہیں کھائی تو وہ چل کے ہم لوگ کھاتے ہیں چلو جی آج ہو let's go اگزیکلی یہ سیم جگہ جس کی ابھی آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے جہاں پہ پانی جمع ہوا ہے روڈز بلوک ہوئی ہم لوگ ادھر جائیں گے آئی گیس یہاں سے چالیس پنتالیس منٹ کی کوئی ڈرائیو ہے وہاں پہ چلیں گے ہم لوگ لیکن ٹیکسی میں چلیں گے صحیح گسم سے آج کل سکر کی کتنی یاد آ رہی میں یہاں پہ گاڑی رنٹ آؤٹ اس لئے نہیں کراتا دو تین مہینے کیا گاڑی رنٹ آؤٹ کرانی ای نو کہ آپ لوگوں کو بھی سکر کی آدھ آتی ہوگی تو اندہ مین ٹائم جب تک ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں ناشتہ کرنے کے لئے آپ لوگ سکر کے کچھ پر دیکھتا نہیں ہوں دل میں سوال بڑے بچھے ہوئے جال بڑے میری مثال چلے چاہتے سارے چال چلے تھپڑیے گال پہ انڈسٹری پوری پالتے رہے نیا کتاب جو تم کھول کے صرف چھاپتے رہے ملکہ پہنچتے ہیں ہم پہنچتے ہیں بوفیا میں آج بوفیا سے آرڈر کرتے ہیں واحد ششوکا کچھپ و مینیس و واحد البیدہ بن جبل من سمولی مینیس کچھپ شکتہ کلو شاید واحد حمزیات ایوہ من سمولی ایوہ ایوہ و واحد حمزیات بس بننا سارٹ ہو گیا اس سے کہتے ہیں ششوکا فلافل موجود ایوہ جیب واحد فلافل آج تو فلافل بھی کھیں گے تو بڑا عرص ہو گئے نہیں کھایا اور یہاں پہ پڑی بھی ہے ہماری فیورٹ دی ہم زیاد مرنڈا سٹرس تو فائنلی ناشتہ کر کے ہم لوگ آگئے ہیں سعودی عرب کے شوار میں کے بعد اگر کوئی چیز یہاں پہ لا جواب ہے جیسے میں نے فلافل دیکھا میں نے کہا چھڑو باقی سب کو جان دو سامنے سے چلکے ہم لوگ ٹیکسی پکڑتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا اس جگہ پہ جہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پانی شانی جمع ہو جہاں کی مجھے دیکھنا کہ سچ میں اس طرح کے معاملات ہیں یا نہیں تو خیر نکلتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکائب نہیں کہا تو صرف بتاؤ کون اور ٹیک ٹاکس تو نہیں ہوں یا فائنلی ہم لوگ اس جگہ کے اوپر آ چکے ہیں جہاں پہ کہ کل رات کو تیز بارش ہونے کی وجہ سے سارا کا سارا پانی جمع ہو گیا تھا اور اب یقین مانو یا تو میں اندھا ہوں یا تو مجھے غلط انفرمیشن ملیا ہے میں نے غلط ویڈیو دیکھی ہے یا تو پھر یہاں سعودیا میں اتنی تیز گرمی ہے کہ بھائی بارش ہی سارا اڑ گیا ہے کیا مولا سنگی؟ زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے وہ جو لمبی سی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو رات کی ٹائم نظر آ رہی ہوگی اگزیک یہ ہی سپورٹ ہے اور سامنے وہاں پہ بریج ہے تو بریج سے ہم لوگ یہاں پر ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے واللہ مجھے اب اتنا عجیب فیل ہو رہا ہے میں اتنی محنت مشاکت کر کے یہاں پر آئے ہوں ٹکسی کو بہت حرام یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے جو فلیڈ تھا وہ تو بھائی دبائی کی سائٹ پر یہ ٹھیک ہے میں نے کہا چل کے دیکھتے کہ کس طرح پانی جمع ہو گا امیر امیر شہروں کے اندر لیکن چھڑو جان تو کوئی بھی نہیں ہے فرینک ہو گیا تو ساڑے ناز ابھی ہم لوگ ٹکسی والے بھائی سے کہتے ہیں کہ ہمیں چلیں چلیں اچھا مول اف دیران چلیں گے آپ ساتھ ٹیٹی رہے ہیں ٹوٹل ملا کے بیس او ٹیس کتنے کوئی ڈسکاونٹ ہے ہمارے لی کتنے کتنے ڈسکاونٹ 5 ڈسکاونٹ ایک اور انٹرسٹنگ میچ جو کہ ڈکن چارجز وزس گجرات ٹائٹنز کی بیس میں ہونے لگے 24 اپریل کو اس انٹرسٹنگ میچ میں 1x bet آپ لوگوں کو ایک سپیشل آفر لکھر آئے سب سے پہلے تو کمنٹس میں گلنپن کیا ہوگا آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریجیسر کرنا ہے basic informationary کو آپ لوگوں نے انٹر کر لینا ہے once آپ لوگ انٹر کر لیں گے پرومو کورٹ کا سیکشن آئے گا میرا پرومو کورٹ جو کہ ہے kaku1x وہ آپ لوگوں نے انٹر کر کے ریجیسر کر لینا ہے آپ لوگ جیسے ریجیسر کر لیں گے آپ لوگوں نے اپنے first deposit کرنا ہے کے بعد آپ لوگوں کو 39,000 ڈپریس کا bonus ملے گا اسی bonus سے آپ لوگ predict کر سکتے ہیں باقی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 1x bet سپساد ہے reliable platform 24x7 کی support available easy withdrawals easy deposit موقع بلکل مشتے کرنا بہت easy predictions نیچے کمنٹس میں لنک من کیا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے انجوائے ٹائپ کر 4D 4E 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 5E 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 4E 5E 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 6E 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 لیکن اس کے انٹرنس کے سامنے وہ لکھاوانی ہے کہ مار ہے اندر چل کے بس ہم لگ دیکھتے ہیں ہم سوٹا آگے ہیں کیونکہ ہم لگ سبا آگئے ہیں تو یہ دیکھو سارا کسارا آلماس خالی پڑا ہے سوڑی باٹھ بزرہ شاپنگ دیکھنی ہے اور کچھ چیزیں بھی لینے ملی ہیں تو تپ تک ہم لگ زرہ وزیٹ مارتے ہیں ہم لگے اس کو پورا دیکھتے ہیں بہت بڑا مال ہے بہت بڑا مال ہے جو فرس شرٹ ہمیں پسند آئی ہے وہ ہے آئی گیس فور نائنٹی ریال کی ہے تو زرہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کتن بنتی ہے فور نائنٹی انٹو سیونٹی فور چھتیس ہزار روپے کی شرٹ یار یہ پسند آرہی ہے لینے کا دل کر رہے لیکن دیکھ لیتے ہیں پہلے اور چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں یار آندر نا ایک سعودی عورت ہی جو مطلب ڈیل کر رہیتی سہی ہے اور جب میں نے کل کروی میں نے کہا پہلی شرٹ ہم لوگ لے سکتے ہیں چھتی ہزار کیے نہ کرتے کرتے شرٹ ہم لوگ لے لے دوسری جو مجھے سب سے عادر پسند آئی ہے اور جب میں نے کل کرویٹ کے پچاس ہزار پلس روپے کی شرٹ ہے اب میں نے کہا زرہ اب اس طرح ہم لوگ نکلیں گے نہیں ٹھیک ہے یہاں سے کیونکہ بہت آرکور لگے گا تو میں کیا کیا ہے میں ادھر ادھر گھومو جوتے چوتے دیکھے اس کے بعد میں سیدھا وہاں سے باہر نکال آئے میں آگئے ہوں در مین جگہ پہ یہاں پہ چل کے کیوں آئے میرے ہوش پڑکے بھی پچاس ہزار روپے کی ایک شیٹ وہ بھی جس ایک شیٹ ایک شیٹ یار ایک شیٹ رام یہاں پہ چل کے دیکھیں پتا چلے یہاں پہ ایک لاکھ روپے کی ایک شیٹ کشہ دم کھو روت ماہ پہ آزاوڈ آزا پر فیوم یہ بیشی آنش کھلے آزاوڑ آزاوڑ مجھے 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 میں یہاں سے کوشش کہہ رہا ہوں کہ Creed Aventress اوریجن والے مل جائے لیکن اس کی بھی یہاں پر Duplicates وغیرہ پڑی ہیں تو وہ بھی ہمیں نہیں مل لیچس ٹرائے کہ شاید ہمیں Creed Aventress کی سے مل جائے جس طرح پاکستان میں Duplicates نہیں پڑی ہوتی کپیس وغیرہ پڑی ہوتی یہ بھی سیم ویسی مال کھینے لیکن معنو زندگی میں پہلی دفع ہمیں نے کسی کے کہنے پر یہ آف وائٹ ٹائپ شرٹ پہنی مطلب اپنے کلر جو میرے بیسٹ کلرز ہیں ان کو ہٹا کے لیکن میں ابھی خود سے اتنا میں پریشان ہوں نہ اتنا میں خفا ہوں کہ میں نے کیوں وائٹ کلرز پہنے مطلب دارک میرے کلرز ہیں میں ان کے علاوہ اور کوئی کلر پہن نہیں سکتا میرا دل ہی نہیں مانتا پہنے لگے تو یہاں سے مجھے کچھ ڈارک کلرز پسند آ رہے ہیں میں سے کوئی اٹھاتے ہیں جس لائک دس یہ بھی بہت اچھا کلر ہے اس کے علاوہ مجھے پسند آ رہا ہے یہ والا ایک یہ والا بلیک مطلب کہ میں اپنی زندگی میں بلیک کلر کے علاوہ اور کوئی کلر پسند کر ہی نہیں سکتا تو جو بھی ابھی یہاں سے ہم لوگ بلیک کلر لے کے نکلیں گے جو مزی ہو جائے چلو کہ بلیک کو ہم لوگوں نے سکپ کرنے ہیں تو ایک یہ چیز ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ہے یہ دیکھو یہ والا ہائے ہائے تو ان دو تین میں سے دیسائی کرتے ہوں کہ کون سے والا لینا اس کے بات پر دیکھیں گے اور یہاں پہ شرٹس بھی کوئی وہ نہیں ہے اس سے کم نہیں ہے وہ تو مردہ ساتھ سو ریال آٹھ سو ریال گیا اور اس جگہ پہ ساڑھے تین سو چار سو منیمم شرٹس جارٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ مہنگی لیکن چلو لیتے ہیں آج آئی گئے تو اب لیک ہی جائیں گے جو مرضی ہو جائے مزیدار یہاں کا ٹرائنگ روم ہے بس یہ والی شرٹ پسند آئی ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں ہم لوگ ایک دفعہ کیونکہ بلیک یہاں سے لے کے نہ نکلے تو بھئی نکلنا نہیں ہے یہ چھک کرو بھئی بلیک کلر پھر ایک اللہ کی وائب دیتا ہے قسم سے میرا دل کہہ ہے اس والی شرٹ کو میں پیک کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والی بلیک شرٹ پہن کے جلتے ہیں تین سو پچاس ریال کے بلیک شرٹ میں پہن کے پتہ نہیں کونسی ایک انٹرل سیڈیسفیکشن ملتی ہے تو بس ابھی ہم نے اسے پیک کرو پیمنٹ کرنا چلتے ہیں اور کہتے ہیں اس والی پیک کرو شو آوی اور ساتھ میں ایک بلیک کلر کی تراؤزر یہ تراؤزر بھی ایک در پر ٹرائے کرتے ہیں اس کو بھی لے کے ان دونوں چیزوں کو نکلتے ہیں تو بھئی فائنلی ہم لوگوں نے یہاں سے کپرے لیلی اور ٹوٹل جو بنے ہیں نا وہ میرے خال سے بنے پاکستانی کوئی 45,000 وہ جو وہاں سے ایک شیٹ دیکھ رہے تھے اس کی جگہ میں اس کے اندر میں نے دو شیٹس اور لے گئی ٹھیک ہے وہ میں نے چیک کر لی تھی مجھے پسند آگئی تو وہ پکڑ لی ہیں تو یہ اچھا سوٹس سہی یہاں سے لے لی ہے اور جس اس کے سامنے یہ دیکھو یہ یہاں پہ مال کے اندر جو کارز کھڑی ہوتی ہیں یہ سامنے دیکھو اے گیس ہو کہ یہاں سے الیکٹری کار ہے پیجے جی ابھی فیلحال ہم لوگ یہاں مال سبائی نگلتے ہیں کیونکہ جو میر چیزیں چاہیئے تھی وہ تو ہم نے لی گئی ہیں اب یہاں سے کین سے ٹیکسی لبدے ہیں اور آج بڑا دل کر رہا ہے کہ کین ہاں سے ہمیں البیک مل جائے تو البیک بھی کھانے چلیں گے لیکن ابھی فیلا گھر چلتے ہیں کیونکہ اس ٹائم کچھ بھی نہیں کھولا گا شاہ میں نکلے گا ٹیکسی 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 ویر آر یو وہ کھڑی سامنے گرین کلر کی ٹیکسی ندر آرہی ہے فائنلی ہم لوگ گھر کی سائٹ پہ آگئے ہیں اور چلتے ہیں اندر گھر کیونکہ اس ٹیم کرمی بہت چڑ گئی ہے بھائی پوری دنیا میں کوئی ایک سنگل چیز ایسی ہے جو مجھے روک سکتی ہے البے کھانے سے آج تو وہ ہے پاکستان کی ٹیم اور ادھر ایک بندہ آنے لگاؤ گا ایک سنگل بند ہے جس کی ویسے میں رک رہا ہوں یہ رہ یہ رہ یہ نظر آ رہا ہو آپ کو کدھرے 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 آج آپ کو دکھاؤں گا کہ مجھے کس بندے سے محبت ہے یہ رہ یہ رہ ہیوان حسن ہے محمد آمیر واللہ مجھے پتہ نہیں کیوں اتنے لمبے عرصے سے لگتا تھا یہ کبھی نہ کبھی واپس آئے گا یہ یہاں پہ سعودی عرب میں بھی چھ بج رہے ہیں ابھی فیلال نیوزلینڈ چل رہے ہیں ان کو چلانے تو مرسی چلتے ہیں آج نیوزلینڈ کی بینڈ بجائے گا محمد آمیر میں نے اپنے آئی پیٹ میں ایک اپ انسٹال کی ہے اس کی سبسکرپشن بھائی کی ہے پچیسو روپے کی اور میں نے میچ لگائے کہ آج آمیر کی بولنگ دیکھوں گا اور پندی کے اندر باریس ٹارٹ ہو گئی ہے خیر جی چھڑو جان دوب کیا کر سکتے ہیں اب ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں جب میں پاکستان آوں گا اور ہمارے 400 کی انشاءاللہ بہت جل کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انسٹاگرام ایٹ فوری کاکو پہ ایک بہت مزیدار گیوے ہو نے لگا ہے جو کہ آپ لوگوں کو کچھ اگلے ولوگز میں پتا چل جائے گا پھر آپ لوگوں نے جا کے فولو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں جانتا ہوں ایسی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اوے شیٹ کاؤکو تم یہ چیز کے پوے کر رہے ہو تو پیرا آپ لوگوں نے کہا رہا ہم کر رہے ہیں جا کے فولو ابھی سے کر تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں فائدے میں راؤ گے اور جیسی کے ساتھ ہم لوگ آج کا ولوگ انڈ کر دیتے ہیں جس سے سب بھی تک سبسکرائی نہیں گا گا pe стاکرائی نہیں گا